کٹی وی نیوز وائس فرم یوکی یہ باقاعدہ جلسہ نہیں ہم لوگوں نے آپس میں کیٹو گہدہ رکھویا ہے تو تھوڑی سی انفارمل ہوگی میں آپ سب دوستوں کو دعوت خطاب آج دوں گا لیکن آپ سب سے گزارے جا کے لمبی تقنیلوں کے بجائے ہم نے چھوٹا چھوٹا ایک ایک دو منٹ کا میسیج پاس کرنا ہے پاکستان کے نرڈر صحافی امران ریاض جن کو پرسرار طریقے سے قید میں رکھا گیا تھا ناگفتہ بے حالت میں اپنی فیملی کے ساتھ آگئے ہیں منچسٹر میں پاکستان طریقے انصاف کی قیادت نے پاکستانی نرڈر صحافی امران ریاض کی رہے کی خوشی میں غیر سیاسی اجتماع جس میں حماد بٹ، بلال، روبینہ اقبال، نسرین کوسر، چودری بابر، حسین، فیصل بشیر، چودری وسیم، آسیف بٹ، عزر صدیق، ایڈوکیٹ، ڈاکٹر اندلیب کے علاوہ دیگر نے شرکت کی پاکستان میں ملک کی سالمیت کے لیے الیکشن کی اشد ضرورت ہے ملکی میشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے ملک کو بوران سے نکالنے کے لیے سیاسی پارٹیوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا جھوٹے مقدمہ میں ملوث کر کے لوگوں کو حراس کرنے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا اور ورسیس پاکستانی وطن عزیز کے لیے ہمیشہ نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ملک کی تلقی کے لیے کوشہ دکھائی دیتے ہیں ملک تلقی کی جانب گامزن ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں اس موقع پر شرکان امران ریاض کی ریاہی پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا آج اللہ تعالیٰ نے تمام پاکستانیوں کی جو دعائیں قبول کی اور اپنے حبیب کے صدقے امران ریاض اپنے خیالات سے اپنی فیملی واپس لوٹ آئے ہیں بہت ایسے بھی کارکنہ ہیں جن کا بھی پتہ نہیں ہے وہ کدھر گئے ہیں دو دو تین تین چار چار ماہ سے اسی طرح ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی اور اپنے اداروں سے بھی وہ ان کو بھی ریلیز کریں گے کہ یہی دعا ہے پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کریں لو کے لئے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ایک سو چالیس دن کموں بیش تقریباً مسکال گوٹری میں پتہ نہیں کس حضریت کا سامنا کر کے وہ دلیل انسان آج اپنے گھر کو پہنچ ہے اپنے ماں باب کے پاس اپنے بیوی بچوں کے پاس تو یقیناً ایک سالیبریشن کا دن ہے خوشی کا دن ہے لیکن یہ کوئی پاکستان کی بہت بڑی وکٹری نہیں ہے میں اس کو وکٹری کے طور پر نہیں دیکھتا کیونکہ جنگ جاری ہے جنگ ابھی چل رہی ہے عوام کے درمیان ان عامروں کے خلاف جن لوگوں نے پاکستان میں رہنے والے یا پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کا سانس بند کر کے رکھا ہوا ہے اور جس پہ ہم نے سٹینڈ کرنا ہے اور جس کے لئے ہم نے کھڑا ہونا ہے وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں اس کی ازادی کی خوشی شاید کم ہے لیکن ازدراب اس چیز کا ہے کہ اس کو کس طاقت نے چار ماہ تک اپنے ماں باپ اپنے بیوی بچوں اور اس شعبے سے جس سے یہ محبت کرتا تھا کس نے دور رکھتا ہم نے اس خفیہ طاقت کو ڈوننا بھی ہے اور اس کو منطقی انجام تک پنچانا بھی ہے لیکن پاکستان کی جو اس وقت صحابت کے اوپر جو اس وقت کرگل لگائی گئی ہے چاہے وہ یا میڈیا کی حکومت تھی یا اس سے پہلے کی حکومت تھی میں اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور یقینا میں چاہتا ہوں کہ عمران نراز اسی طرح جو ہے وہ آ کر میڈیا میں کام کریں اور ان کے اوپر جو مشروط جو پبندیاں ہیں جو لگانے والے ہیں وہ بھی اس بات پر ہوش کے ناغن لیں کہ اپنے ملک کے جو چاہنے والے ہیں اپنے ملک کے لکھاری ہیں اگر ان کو آپ دبائیں گے تو آپ کا جو نیا ٹیلٹ ہے جس نے پاکستان کو سبالنا ہے وہ کبھی پھر سچ نہیں بولے گا وہ پہلے والے صحافی کی طرح اس کے ساتھ سلوک نہیں کیا گیا سلوک اس کے ساتھ بھی بہت برا کیا گیا اور اس لئے اس کو بھی بہت کچھ کہا گیا ہوگا کہ تم نے ایسے نہیں بولنا ایسے نہیں بولنا صحافی کبھی بھی کسی پارٹی کا نہیں ہوتا صحافی جو اے نا جو عذاب میڈیا اے نا وہ کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے وہ سچ اور جو چیز ان کو نظر آتی ہے وہ اس کے اوپر بولتے ہیں فرق اس کا صرف اتنا تھا کہ اس نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی سوچی ٹھانی ہے اس کی اس کو سزا ملی ہے اور وہ ہر ایک میڈیا کی اس پرسن کو ملے گی جو اس کی طرح سچ اور جو اے نا وہ حق کے ساتھ بولنے گا وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا میڈیا کبھی بھی کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہاں کچھ لفافی میڈیا ہے ایسے جو لفافے لیتے ہیں اور بولتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس ٹائم میں کچھ ایسے ان میں سے بھی ایسے ہو گئے ہیں جو تھوڑی سی سچائی کی طرف بولنا شروع ہو گئے ہیں ابھی یہ سوال نکلیں گے ہم سوال کریں گے بھی ہم ججو سے بھی سوال کریں گے ہم طاقتوار لوگوں سے بھی سوال کریں گے اور ان کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ ہمارا صحافی چار پانچ مہینے میں کن کے پاس تھا ہمارا کام ہے کوشش کرنا منظر اللہ خود دے گا جب ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہمیں خود ملے گا ایک سکھ کے قتل ہونے پر اس نے ایکشن لیا اور ان کا سفارتی وزیر نکال دیا اور ہم بریٹش ادھر کے ہونے کے پاوجود ہم نے علف دیا کہ اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں گے یہ مطلب ہے کہ ہم اگر وفاداری کریں گے کیا ہمارے راتس نہیں ہیں ہماری فیملیوں کو پچھے تنگ کیا جاتا ہے کوئی آواز اٹھانے والا کسی بریٹش سیٹیزان نے یا کسی نے آواز نہیں اٹھائی یہ سوشل میڈیا جو ہے ہجلس پہ ہے جتنے یہاں سے سوشل میڈیا پرسن پاکستان گئے ہیں ان کو ریسٹ کرنیا گیا ہے ان کو اسی طرح رکھا گیا ہے کوئی ایف آئی آر نہیں تھی کوئی کیس نہیں تھا کوئی اس پہ نہیں تھا کافی سارے لنڈن کے دوست ہیں جو بڑی مشکل سے واپس آئے ہیں تو ہمیں اپنی پاور جو ہے وہ دکھانے ہیں کیونکہ ہمیں پاکستان جانا ہے مجھا آپ کی ٹیم کا حصہ بننا ہے میں چاہتا ہوں میں زندگی وقت آپ کے ساتھ رہوں لیکن دعا کریں اپنے پاکستان واپس جانے ہیں انشاءاللہ اور میرے جیسے اور لوگ جو اپنے ملک سے اس وقت سیف ایکزائل یا ایکزائل میں ہیں دعا کریں ہم پاکستان واپس جائیں ہمارا اچھیا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے سب کچھ وہاں پر ہے فتح حق اور سچ کی ہوتی ہے ہوتی ہے تو آخر میں اس ایک شیو کے ساتھ جاؤ جاؤں گا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم صوبہ کر چکا ہے تو انتہا مارا آپ لوگ جو ہے آپ ہمیشہ سے لیفٹ کے لوگ مشہور تھے اور اب ایک علیہ دا بات ہے کہ جو لیفٹ کی سیاسی جماعتیں تھی وہ آپ لوگ کے سامنے کہاں کھڑی ہیں اور اب لیفٹ کی جماعت صرف پاکستان تحریکی انساء اور یہ حقیقت ہے عمران ریاض چھوٹا بھائی پیسے آپ بھرار رہیں گے وہ وقالت کے شعبے سے تعلق تھا اور ریپورٹر کے طور پر جانا ہوا ایکسپریس میں تو ایک بندے کا جب کام کر رہا ہے کہ سٹائل ہوتا ہے نا وہ سمجھ آتی مجھے اختلاف ہے اس طریقہ کار سے سامنے کھڑی ہو کے لڑتے ہیں اور آپ سالے موجود ہیں آپ سو بڑھ سالے بھی موجود ہیں جیسے ہی یہ چیز سے سب گئے میں نے کانے والے چیز سے پہلے میرے ٹویٹ موجود ہے ریکارڈ پر کہ وہ آ جائے گل کر رہے ہیں ہم عمران ریاض کی خوشی میں آپ کے کھڑے جا رہے ہیں ہمارے سالے موجود ہیں عزت صدیر صاحب ایڈوکیٹس پری پورٹ اور شدال دریجی صاحب ایکس ایم پی ای بی ایس ایک سو گیارہ اور پی ٹی کے تمام خودے دران جہاں موجود ہیں اور میں ابھی گزارش کروں گا شدال دریجی صاحب سے عزت صدیر صاحب سے کہ عزت صدیر صاحب کی رہائے کی خوشی میں کے کھڑے ہیں منچسٹر میں کیومنیٹی کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کی قیادت نے عمران ریاض کی رہائے کی خوشی کے ظاہر میں کیک کاٹ کر مبارک بات دی اور حکومت سے فوری الیکشن کا مطالبہ دیا تارک لودی کی ٹی وی نیوز منچسٹر